مطرو پہلا وشہ تو میں ایک دکھر سماچارہ ہمارے لیے ہے اس سے شروع کرنا ہوں ہمارے ایک ودائک پاشاپور کے خریر راکش دولت آباد ہمارے ایک ودائک راکش دولت آباد ایک بہت ہی دکھر سماچاری ہے کہ جس دن پولنگ کا دن تھا 25 مئی کو ہی اتکال ان کا دل کا دورہ پڑھنے کے کارن سے دھیانت ہو گیا اس اوسر پر میں ان کو شدانجلی دیتے ہوئے ربو سے پارتنا کرتا ہوں کہ جو بھی لوگوں کے جسے وہ کتنی دی تھے سب لوگوں کو پریوار کے لوگوں کو بھگوان اتنی شکتی پدان کرے اس ایسا ہی اکشتی کو سین کرنے کی شکتی ہم کو ملے میترو جیسا پچیس مئی چناؤ کا دن تھا چناؤ سواپتی کے بعد سب لوگ اپنے اپنے چھتر میں ایک آنکلن کرتے ہوئے اور کل ہم لوگوں نے سبتہ ہی ستاری کو اپنی ایک ریویو میٹنگ کی اور اس ریویو میٹنگ کے ادھار پر میں آپ لوگ کے سامنے جو بشے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریانہ کی دس کی دس لوگ سواسیٹیں اور کرنال کی بدان سواسیٹ گیارہ کی گیارہ کمل خلا کر ہم چار جون کو مہدی جی کی جھولی میں ڈالیں گے یہ الگ بات ہے کہ مارجن میری کرتا ہے الگ لگ جو کورنر سے ریپورٹ آئی ہے اس میں کہیں جیدہ مارجن ہے کہیں کم مارجن ہے اور نہ کیول پائٹی کے لوگوں کی اور سے بلکہ انڈیپینٹ رائے رکھنے والے لوگوں سے بھی ہم نے جینکاریاں لی ہیں اس میں شرط پر یہ بات جندا پائٹی کے فیور میں آ رہا ہے چونکہ جو چناؤں کی دنوں میں ایک آروپ پرتیاب روپ کے روپ میں بھی لگے ہیں میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کانگریس ایک پرکار سے ہار کا جو مکھے کارن ان کا اس کے کارن سے بخلائی بخلائی باتیں انہوں نے کی ہیں دیشور کی باتوں بھی بھی ان کے نیتاؤں نے اسی پرکار سے کہا پا ہرینا کے بارے میں بھی اسی پرکار کی جو ہرینا کے نیتاؤں انہوں نے کہا ہے دیشور میں تو ابھی تک چھے چرن ہو چکے ہیں ساتویں ایک چرن باقی بچا ہے ایک جون کو اور ان چھے چرن میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم تین سو ساٹ اور تین سو ستر کے آسٹرز پہنچے ہیں یعنی انڈیے ملا کر اور ساتویں چرن میں میرا ایسا ماننا ہے کہ نیشدروس ہم چار سو کو پار کریں گے اس کے بہت بڑے سولیڈ ریزن ہے کارن ہیں بڑا کارن تو یہ ہے کہ مکہ روح سے دو گروپوں میں یہ ایک پتیوگتا چل رہی ہے اس کو چناؤ کہیں لڑائی کہیں یودہ کہیں پتیوگتا کہیں کچھ بھی کہیں جس میں انڈیے کی طرف کا ہمارا ایک نشجد سارا سسٹم دیشور کی جنتہ کو پتا ہے کہ کون پردھانمتری بنے گا کون ہمارے تین ہیں تیم ہیں کتنے ہمارے دل ہیں کون اس میں دومیلیٹ کر رہا ہے جہاں دوسرے دل کا جو پرشن ہے یو پی اے کا تو یو پی اے میں یعنی کوئی اپنا ایک سرو مانے نیتا وہ چن نہیں سکے ہیں اور اس کا صدہ کارنی یہ ہے کہ مت بھنتا اتنی زیادہ ہے کہ وہ دل کہیں کہیں ملکے بھی لڑ رہے ہیں کہیں کہیں آپس میں دوسرے کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں اگر وہ ہریانہ اور پنجاب میں کونگریس اور آمادی پارٹی ملکے لڑ رہے ہیں تو دلی میں آمنے ہم نے لڑ رہے ہیں اس پرکار سے اور انہیں پرانتوں میں ملنے پارٹیوں کے بھی ایسے وشہ ہیں کوئی کسی پرکار کا سامجت سے ان کا دکھائی دیتا نہیں ہے نیتا کے ناتے ہر کسی کے من میں لار ٹپک رہی ہے کہ جیسے کل ہی یو پی اے جیت کر کے اور پردارمتری بننے والے ہیں اس پرکار کا وشہ ہے یہ ہم سب کو دھیان میں ہیں اور جہاں تک ایشوز کا وشہ ہے ہم لوگ نے کیونکہ لکھ سوا کا چناو ہے تو نیشنل ایشوز پر یہ چناو ہمارا دائی تو بھی ہے اور نا بھی اسی لئے چاہیے دنیا کو نیشنل ایشوز کا پتہ لگے انہیں تھا لوک سوا کا چناو ہو اور اس کو گلی محلے پر لاکر کھڑا کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں لوک تنتر کے ساتھ دھوکہ ہے ہاں جب کبھی چناو جانسوا کے ہوں گے جب کبھی چناو لوکل باڈیز کے ہوں گے تو انہوں نے شوکوں ہاں رکھنا ہی چاہیے لیکن آج دیش میں پورے دیش کا اسٹھان بنیان میں کیا بنا ہے ہمارے دیش کے لوگوں میں کتنا اپنے آپ میں وشواث جاگا ہے چاہے وہ رامجنبو کا وشہ ہو اور چاہے بھارہ تین و ستر کا ہو چاہے تین طلاق کی بات ہو چاہے گریبوں کے لئے جو سویدہیں دی گئے گریب پریواروں میں ان کو رحمتی آواز سے دینا کی انترکت مکام بنا کے دیا گھر گھر میں پانی پہنچایا ہر گھر میں بیجلی پہنچائی ہر گھر میں گیس لینڈر پہنچایا اور گریب لوگوں کے لئے آجشمہ بھارت کا کار اس کی گارانٹیس کی دی ہے اور اسی پرکار سے کسانوں کے لئے کسانوں کی بھی جیسا ایم ایس پی ہے جیسا کسان سمبھا نہیں دی ہے اب کسان سمبھا نہیں دی بشہ ایسا ہے جو کئی مانگ نہیں آئی تھی لیکن ایک سویدن شیلتہ کے ادھار پر ادھان منطری جنہیں سویم آگے بڑھ کر کے کہ کسان کاس کر کے چھوٹا کسان اس کو یہ راحت چھزار روپے کے سال کی بگر بلتی ہے تو اپنا بیج کھری سکتا ہے کھیت میں کوئی خرچہ ہوتا اس کو اپنا پورا کر سکتا ہے چھوٹے چھوٹے خرچے اس کے پورے کر کے اور بعد میں فصل کا پورا جو پیسہ ہے تو اپنے گھر لے جا سکتا ہے تو ایسی بہت چیزیں ہیں ہم نے اس میں سٹیٹ کی اور سے بھی وہ چیزوں کو یعنی ایڈ اون کیا ہے جیسا یہ ہمارا آیشمان بھارت ہے اس کے اندر ہریانہ نے بھی ایک لاکھ بیس زار کی بجائے ایک لاکھ ہسی زار لیمٹ کر کے اور چرائی ہو ہریانہ یہ جنہ آگے بڑھائی کہ ہم ان کو بھی پردیش کی اور سیس کا جو سارا خرچ ہے وہ بہن کرے ہیں یہیں تک نے رکے ایک اسی سے تین لاکھ تک اس میں ایک نومنل پندرہ سرپے سال کا لے کر کے اور وہ پانچ لاکھ کا بھی ہمہ ان کا بھی کیا اور اب تو اس کے بعد جہاں ہم نے خوشنا کر رکھی ہے چلاو شروع ہونے سے پہلے نوٹیفائی ابھی ہونی ہیں وہ لیکن اس میں ایک پرکار سے اس کو یونیورسل کر دیا ہے کہ سب لوگ پانچ ہزار روپے کا ایک پریمیم دے کر کے اور اپنے آپ کو اس میں جوڑ سکتے ہیں کوئی آئیو کا عذاب نہیں ہے ایسی یوجنہیں بہت بنائی ہیں جہاں تک آئیوشمان بھارت ستر سال سے اوپر کے لوگوں کا ہے اس میں انڈیجول کے لیے پانچ لاکھ روپے کا بھی ماں ستر سال سے اوپر کے لوگ کا وہ بھی ہم نے اپنے سنکل پتر میں یہ جاری کر چکے ہیں ایسی لوکھت کی یوجنہیں ایسے نیشنل انٹریسٹ کے ایشیوز آج نرنے پرکریا میں موڈی جی ہمیشہ جی ان کا دیش اور دنیا میں دھاک جمی ہیں کہ کتنے کمپلیکیٹڈ ایشیوز ہوتے ہیں اس کو کیسے سرل طریقے سے اور اس کا نرنے لے لیتے ہیں اب کانگریس کے لوگ ہمیشہ ڈراتے رہے کیا اگر آپ نے رامجن ممی کے وشے کو ہاتھ لگایا اگر آپ نے تین ستر کو ہاتھ لگایا تو گریو دھو جائے گا دیش میں ان کی ندیاں بیجائیں گے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کسی کے شریر پر کوئی خرون چاہیی کتنا سموتھلی یہ سارے کام ہوئے رامجن ممہوری کا کوٹنے نرنے دیا اور تین ستر کا جو امنیمنٹ ہے وہ سرکار لے کے آئی اور کسی نے بلکہ جمہو کشمیر کے لوگ اس میں آج پرسند ہے جمہو کشمیر کے لوگ کو لگتا ہے کہ ہم دیش کی مکھیدھارہ میں آگئے جو وہاں کے لوکل لیڈرز جو انیائے کرتے تھے اس انیائے سے وہ بچ گئے ہیں سرکاری کھرچہ جتنا دکھا دیا جاتا تھا کوئی آڈٹری ہوتا تھا وہ آڈٹر وہاں ہونے لگ گیا اسیز کو جو ریزرویشن وہاں ہوتا نہیں تھا وہ اسیز کو ریزرویشن ملنے لگ گیا نوجوانوں کو روزگار کے سادھن انڈسٹری کو وہاں جانے کا موقع یہ سب ملے ہیں پل ملا کر جمہو کشمیر کی جنتہ بھی اس وشے کو سرہاتی ہے جو کانگریس کے لوگ یعنی مسلمانوں کو اپنا ایک ووٹ بینک مان کے جلتے ہیں آخر ان کے پتی اگر ان کی بہت زیادہ لگا اور سانبوتی ہوتی تو مسلم ملہوں کے ساتھ یہ انیائے لگاتا نہ چلتا جو انیائے تین طلاق کے روپ میں مسلم ملہوں کو جلنا پڑھتا تھا موڈی جی نے اس کو سواب کیا میرے کہنا کہ یہ ہے کہ مدے راستی تھے اور ان لوگوں نے جانبوجھ کر کے اور چھوٹے چھوٹے مدوں پر لے کر کے آئے کہ جنتہ حکم کیسے بیکا سکے کیسے ان کو جھوٹ بول کر کہ ان کو آکرشت کر سکے اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم ایک لاکھ روپیہ ہر قریب مئیلہ نوجوان بے روزگار اس کے خاتے میں ڈالیں گے جس کا ان نے کہا کہ اگست کے مہینے میں آپ کو اتنا پیسہ ملے گا میں ایسا ان سے پوچھتا ہوں میرا پرشن ہے کہ کبھی سابتہ تو پڑھا ہوگا اگر سابتہ پر لگا لیں تو ایسی جنتہ ایک سو تیس کروڑ میں سے اگر مانو فورٹی پرسنٹ بھی ہو تو باہون کروڑ بنتی ہے اگر یعنی فورٹی پرسنٹ اگر تھٹی پرسنٹ بھی کر لیں تو یہ چالیس کروڑ بنتی ہے چالیس کروڑ لوگوں کو اگر ایک ایک لاکھ روپیہ دے دیا تو کتنا چلا جائے گا چالیس لاکھ کروڑ اور دیش کا بجٹ آج کتنا اس سال میں بجٹ تو بھی پیش ہوا ہے ٹوٹل بجٹ اٹھالیس لاکھ کروڑ ہے اگر اٹھالیس لاکھ کروڑ میں چالیس لاکھ یا باہون لاکھ کروڑ ایک سکیمیں دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو بھائی یہ تو کوئی بھی سلالہ دی پوچھے گا پیسہ لا ہوگے کہاں سے اگر ایک ہی سکیم کے اپر دیش رہے چلنا اور باقی سارا دیش بند کرنا ہے تو دیش بند نہیں ہونے والے ان کی دکان ضرور بند ہے ایسی ایسے جھوٹ ایسی ایسے قصے یہ لوگ نے جو ان کو سنائے ہیں اب عام آدمی بھرمیت ہونے میں تھوڑا اس کو لگتا ہے کہ شاید ایک لاکھ مل رہا انہوں نے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ ہم یوکوں کو بہتر زار پی منیمو آئے کی گارنٹی دیتے ہیں یعنی اگر نہیں بھی وہ کچھ کرتا ہوگا تو بہتر زار پی اس کے کھاتے میں جائے گا اس بہتر زار پی انہوں نے ایک لاکھ کیا ہے جبکہ پر دانمت جی کہتے ہیں کہ نہیں ہم یوکوں کو تو سکیلنگ کرائیں گے ان کو سکیلنگ کرائیں گے ان کو لون دیں گے انٹریسٹ ماف کریں گے لیکن کام خود کرنا پڑے گا اور اس کام کرنے کے لیے انہوں نے لون کے روب میں مدرہ سکیم چلائی دس لاکھ ابھی نیر اگلے پانچ برس کے لیے بیس لاکھ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے ریڈی فڑی والے ان کو دس زار پی بیز زار پی پچاس زار پی اب ایک لاکھ کر دیا کہ ان کو جتنی آف شکتہ ہے بینہ انٹریسٹ کے بھو بھی دیں گے سونی دی سکیم کے انترگا میلاؤں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم میلاؤں کو لخفتی دی دی یعنی جو سیل فلپ گروپس ہیں ان کا اتفاد وہ جو بناتے ہیں چھوٹے 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 بناتے ہیں کوئی کلوں نے بناتا ہے کوئی درگ کے سامان کپڑے کا سامان ہے کوئی بنائی ہے کوئی کڑھائی ہے یا کوئی کھانے کے چیزیں کوئی بیسپٹ بناتے ہیں کوئی مربع بناتے ہیں کوئی چار بناتے ہیں ان سب کی بکری کے بست ہم کریں گے کیونکہ اس میں سب سے کٹھنا ہی کام ہے وہ مارکٹنگ کی ہے تو اس کے لیے ہم نے یعنی میں تو ارہی نہ کر دیئے سانجہ بجار بنائیں گے اور سانجہ بجار میں مہینے بھر کا اتفاد وہ ایک دن کے لیے دو دن کے لیے بک کریں گے تو شہر میں سارا انہوں کا بک سکتا ہے تو ایسے سبھی سلف الورپ کے لوگوں کو بکری کے ناتے اگر ان کی بکری ہوتی ہے ایک لاکھ سے دو لاکھے بہ سال کا یہ کمائیں گے ان کو لکھپتی بنانا ہے لیکن کمائ کے بنانا ہے محمد میں دیکھ کر کے لکھپتی بنانا اس سے سوابی مانی وقتی تو کبھی آگے آتا ہی نہیں ہے ایسے ہی ڈرون دی دی یہ جو کنسپٹ ہے کہ ڈرون کی سکھلائی سکلنگ یہ میلاؤں کی گرائیں گے کہ اس ڈرون کے قارن سے آج بڑھتی ہوئی ٹیکنولوجی کے قارن سے ڈرون کا اپیوگ اب ہر جگہ ہو گیا فنکشنز میں شادیوں میں کہیں جلوس نکلتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں ٹریفک کے لوگ پولیس اس کا اپیوگ کرتی ہے اب تو اس پرکاک کی ہر چیز کی فوٹوگرافی کے لیے ڈرون ایک اچھا میتھر آ گیا کہ جس کا سرکار بھی اپیوگ کرتے ہیں تو کیول اتنا ہی ہیں کہ ڈرون ان کو سکھائی کرنا اور کھیتوں میں منو دوائی چھڑکنے ہیں خات چھڑکنا ہے نینو یوریا وہ ڈرون سے چھڑکا جائے گا پہلے تو کسان جو ہے اپنے کندے پر پیٹ پر ٹینک کی باندھ کر کے اس کو چلاتا رہتا ہے چھڑکتا ہے اب ان کو آشرتہ نہیں ہے ڈرون اس کا ایک سائز کے حساب سے پیسٹری اس میں ڈالو لیکویڈ ڈالو اس کو اڑاو اور سارے ایکڑ میں دس میڈے میں چھڑکے آ جائے گا اب تو ڈرون آگے آگے ٹیکنولوجی جیسے بڑھ گئی ہے کہ اگر بیس منجلہ مکان پر کسی بیکتی کو سامان مگوڑا ہے بجائے وہ آدمی کو نیچے بھیج کر کے دوکاندار کو کریانے کی دوکان یا سبجی کو دوار بھیجے گا کہ لوگ میسے دے گا اور دوکاندار اپنے ڈرون سے اس سبجی کو ڈالے گا اور بیسی منجل پر دیکھے وہاپس آ جائے گا تو یہ نئی ٹیکنولوجی کا آدھار بنے گا نئے افسر ایسے روزگار کے بنے گے لوگوں کو روزگار کیسے ملے یہ یوزنائے بھرپور چاہے سٹینڈ اپ ہے سٹارٹ اپ ہے یہ ساری یوزنائے بنائی ہیں اس میں سے اپرینٹیشپ ہمارا ریڈا میں دیش بر کے اندر اپرینٹیشپ کا جو جو پریوک چل رہا ہے اس میں ایک بڑی سنکھا ہر انڈسٹری ہر گورنمنٹ کا آفیس 5% لوگوں کو اپرینٹیشپ رکھ سکتا ہے بینا کسی ایکزام کے ایکزام دیکھ کے آؤ اپنا اور اپرینٹیشپ میں چھے مینے کا اپرینٹیشپ رکھو جاؤ تو اس پرکار کسیاری چیز اب اسی پرکار سے جوٹ ان کا جو شروع ہوا ہے وہ ہے اگنیویر کا کہ ہم آئیں گے اگنیویر بند کریں گے بھائی اگنیویر میں بڑی سنکھا میں نوجوانوں کو ایک ڈسپلن ایک ان میں دیش وقتی کی بھاونا ایک امانداری کا بھاو یہ آئے گا اس کے بعد ناغرک بنتے ہیں تو وہ ناغرکتا اس دیش کے یعنی سسٹم کو ہی بدل دے گی خودان کے لیے اسرائیل ہم تو سب کو پتا لگیا پہلے نہیں پتا ہوتا تھا اب جو کہ اس کے بدلے میں دینا پڑتا ہم تو اسرائیل کے ہر یوہ کو تین سال کے لیے آرمی میں جانا پڑتا ہے ہر یوہ ہر وہاں کی جو بیٹی ہے لڑکی ہے اس کو دو سال کے لیے آرمی میں جانا پڑتا ہے اس کے بعد آ کر کے اپنا جو ان کی سیویل لائف ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں جدھرے آرمی میں رہنا چاہتے ہیں ان کو رکھتے ہیں باقی کو سیویل لائف تو یہاں بھی ٹونٹی فائی پرسنٹ آرمی میں ہی رہیں گے سیویل لائف میں اور پھر اس میں ٹریننگ پڑھائی ان کی گریشن ہو جائے گی جو کام ٹریڈ ان کو وہاں آرمی دیا جائے گا اس کی ٹریننگ ہوگی اس ٹریننگ کے ادار پر یہاں سیویل میں آ کر اپنا کام کریں گے آرمی میں تو جتنے جانے اتنے جانے ہی ہیں اگر مانو آرمی میں سال کے دس زار لوگ جانے ہیں اب دس زار آرمی میں رکھنے کے لیے چالیز زار برتی کریں گے دس زار آرمی تو ایزی ٹی جیسے جائیں گے بچ رہیں گے تیس زار باپس آکے سیویل لائف میں کام کریں گے اب وہ کیا کریں گے اس کے بارے میں الگ الگ جو پورسیز ہیں وہ اپنی اپنی سکیم بنائی انہوں نے آپ کو جانتاری ہے کہ نہیں ہے شادیات آئی جائے گا میں نے پندرہ جون دوزار بائیس یہ گوشنا کی تھی اریانہ کا اگنیویر کا جو بالک ہے جو نو جوان چار سال کے بعد آئے گا اس کو گارنٹیڈ جوب دیا جائے گا یہ گارنٹیڈ جوب کی بات میں نے کہی اس سمیں میں نے اکڑی بھی لیے ابھی تک اریانہ کے دوزار نو جوان ہی آرمیوں جا رہے ہیں ہر سال دس زار سارے دیش میں سے جا رہے ہیں ایک پارم میں ایک ایپریوگ ہے دوزار میں سے انہوں پانچ سو توہاں رہی جائیں گے پندرہ سو آئیں گے نا اب پندرہ سو لوگوں کو ہم نے گروپ بی بی پھر دی پھر سی پھر بی پھر اے اس کے الگ الگ پیرامیٹر بنا دی ہیں بی کا تو گارنٹیڈ جوب ہے ہی ہے لیکن اس کے آگے بھی جو باقی یوہ ہیں ان کے ساتھ ان کو پراتھفکتہ دے کر کہ ان کو آگے بڑھایا جائے گا اور کھل نہ کر کے ایسا نہیں کوئی آگے سڑک پر آ جائے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک اچھی ٹریننگ ہونے کے بعد اور ساتھ میں ان کو وہاں سے چار سال کے بعد آنے کے بعد پیسہ بھی ملے گا اس پیسے کو لا کر کے سہم روزگار کرنے کا بھی ان کے لئے راستے کھلیں گے ٹریننگ بھی لے کے آئیں گے پیسہ بھی لے کے آئیں گے تو سہم روزگار بھی آخر یو آئے ایسا ہی کرتے ہیں تو بڑی سنکھا کوئی پندرہ سو اریانہ کے لئے ایسا نہیں ہے پندرہ سو لوگ آج بھی ہم گروپ ڈی میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہر سال ساتھ آٹھ ہزار لوگ لیتے ہیں تو پندرہ سو اگر وہ آتے ہیں تو باقی تو کلاہ ہی یہ راستہ ہے اس میں سے سی میں بھی جائیں گے بی میں جائیں گے اے میں بھی جائیں گے کوئی بھی وقتی جو آنا چاہے گا سرکاری نوکری میں اس کے لئے گارنٹڈ ڈال ہے ہاں آنے کی چند نہیں کرے گا تو اس کی مزی ہے اس پرکار سے ہی جو ان کے جو جھوٹ بولنے والے وشے ہیں اس کو ضرور ہم نے نکالا بھی ہے اٹھایا بھی ہے چناؤ کے سمند میں جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ چناؤ سمند طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شانتی پروف طریقے سے ہوا ایک کا جو کا کٹاؤں کو شوڑ کر کے لیکن کچھ سانوں پر خاص کر کے میں نام لے کے کہوں گا کانگریس کے رہے لوگوں نے بوگس ووٹنگ بھی کرائی ہے اور اس بوگس ووٹنگ کو ہم نے سکتی سے رکنے کی کوشش کی ہے پھر بھی چکے ہر بوت پر پیاب پولیس ہونے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں جو ان کو موقع ملتا ہے تو ہمیں کچھ بوگس ووٹنگ کرنے کا جو سمجھار ملے ہیں ابھی دیکھ ہے کہ اس کو آج چیلنج کرنے کا سمجھ بھی نکل گیا چیلنج کرتے بھی نہیں ہیں لیکن پہلے جیتنی ہوتی تھی اس سے کم ہوئی ہے پھر بھی ہوئی ہے اس کا بھی ایک سنگیان ہم آگے بھی لیں گے کہ اس پرکار سے یہ نہ ہو ایک بات خدا صاحب نے خاص کر کے میرے خلاف چاہی ابھی کل ہی کہی یہ اُلٹے سیدھے بیان دے رہے اور میں اس بیان پر آج بھی کہا ہوں میں نے سٹیج سے بیان دیا کہ کچھ کرمچاری کیونکہ کرمچاری بہت بڑی سنکھیا ہے تین ساڑھے تین لاکھ اب میں سب کے بارے میں نہیں کہا لیکن ایسے کرمچاری جو پولٹیکلی ایفیلیشن دکھاتے ہیں ایسے لوگ کی پہچان بھی ہو رہی ہے بلکہ اس میں سے کچھ لوگوں کا انہیں سسپنڈ بھی کر دیا ہے نوٹس دیا ہے اس نوٹس کے بعد جو بھی ان کے خلاف کاروائی کرنے ہوگے کریں گے لیکن چونکہ سارا کچھ ایمپلائیز ہر بود کے اوپر ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے وہاں کانگریس کے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ایمپلائی گر بڑھ کرنے پر آ جائے میں نے ان کو وارن کیا تھا کہ اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو نظر رکھی جائے گی اور جس کسی کا بھی کوئی ہم کوئی ساتھ پرمانت ملے گا تو چار جون تک آپ کا چار جون کے بعد ہمارا آوش ہے اور میں نے ہماری جو سرکار ہمارے مکہ مطریبا کیسے وہ کہہ دیا ان کی لسٹیں بنوا لسٹیں بنوا کر کے اور چار جون کے بعد ان کے خلاف نشید کریں گے کیونکہ آخر لوگ تن تکہ مزا آتے ہیں یعنی کیسے جیسے کعوت کے جاتے ہیں کیا کھیت ہی بار کو کھانے لگ جائے گی بار ہی کھیت کو کھانے لگ جائے گی تو کھیت کو بچائے گا جیسے ہماری کرمچاریوں کی ہیں ابھی تو چار مجھے دھیان میں ہیں لیکن اور ریپورٹ سب آ رہی ہیں اور چار میں گروہ سے انڈیسپلن کیا نہیں نہیں وہ اس کے کارنے سے نہیں ہوا وہ تو اور کیا ہے کہ ایک نیم ہوتا ہے آچار سہیتہ کا کہ کوئی بھی پولٹیکل پائٹی ایسا کوئی کام گوشنا نہیں کر سکتی جس سے ووٹر کے اوپر پروہہ اوپڑے اس کو آکرشت کرنے کے لیے اور سرکاری کرمچاری بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس کے کارنے سے ووٹر کے اوپر اس کو پریشان کرنے کے لیے اور وہ سرکار سے کیونکہ سرکاری کرمچاری ہے تو سرکار سے ہی دور ہوگا جس کے کارنے سے وہ ووٹر کھن ہو جائے ابھی ایک ایسا سرکولہ نکال دیا جس کے کارنے سے دو مہینے اولڈ ایج پینشن لگ بک پچیز آر لوگ کے روپے جبکہ ایسا نکال نہیں سکتے جو چیز اچار سہیتہ سولہ مارچ کو تھی سولہ مارچ کے بعد چار جن تک کوئی نیا سرکولر ہاں لائڈ آڈ کی سرکولر کمینٹ کرنا ہے یا اس فرقار کا کوئی آپت سرکولر آ جائے اس کے لیے سرکار کر سکتے ہیں لیکن نورمل روٹین کا کوئی نیم ایمپلیمنٹیشن بھی جو پہلے ہو رہی ہے ہو رہی ہے نئی ایمپلیمنٹیشن آچار سہیتہ سے لے کر کے اور آچار سہیتہ سواپتی تک کچھ نہیں کیا جا سکتا ایسے چار لوگ جنہوں نے پچیز آر لوگ کی پینشن رکھوا دی حالانکہ وہ چلو ہو گئی لیکن ان کو پریشان کرنے کا کام چار لوگ نے کیا میچے نیچے نوٹیشنے کال دی مجھے ایک جگہ پر شاید سونی پت میں تھا یا کسی ایک شہر میں وہاں کچھ دکانے یوالوی کے لوگوں نے سیل کر دیا کوئی پرانہ بھی سے چلا آرہا ہے کوئی سکتا دکاندار کی غلطی ہو لیکن آج کچھ نہیں کر سکتے آپ آچار سہیتہ سے پہلے کرو یا سوارتی کے بعد کرو یہ جو ڈیڑھ میں نیکہ کارکال ہوتا ہے اس میں کوئی نیا شرکار کا کوئی دیکاری کرنچاری نہیں کر سکتا یہ آچار سہیتہ کا اُلنگن ان کی اوپر بھی طولہ لٹکے گی وہ میں لکھا ہے آچار سہیتہ چناوائیو کو ان کے خلاف کاروائی کریا ہے ان تو آپ جان نہیں سکتے ہیں آج نیتی ایفیلیشن کم سے کم بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اس میں سے اپنا پلہ جھاڑا کہ کوئی آدمی کوئی سرکاری کرمچاری پولیٹی کے لئے ایفیلیشن ہاں اس کا ورد دینے کا دیکار ہے جس کو دنیا دے لیکن کسی پارٹی کے لئے کام کرنا بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کرواتی اور ہم نے تو یہ سفارش دنیا بر کی بند اسی لئے کی ہیں ورنہ جو سفارشی راج میں نوکری کر لگتا ہے وہ انہی کے بستے اٹھاتا ہے انہی کے لئے بھیڑ گھٹھی کرتا اور چناو میں انہی کی سہیتہ کرتا ہے مٹی روپ سے یہ روتک سرسہ ان میں سے یہ وشے آ رہے ہیں چلو کر ایک بار ایک دو بشے آ رہے ہیں تو میں اس بات میں میں خدا جی کو چلنج کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس تکلیف کے کار سے کہا ہے کہ میرے کہنے کے بات کبھی ہوئی تو کیوں ہوئی ان کو تکلیف سے لیے ہوئی کہ انہوں نے اسے کرایا ہے اور کرایا ہے تو جن سے کرایا ہے ان کے نام سامنے آئیں گے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو باہر کریں گے اب جو باہر کریں گے تو یہ کرمچاری بھی سمجھ جائے گا کہ کیوں کیا گیا ہے تو ایسا کرمچاریوں کا اپیوگ political ends کو اپنے سوارنے کے لیے کسی پائٹی کو نہیں کرنا چاہیے ایک بات جو مجھے دھیر میں آئی ہے کہ جاتیگت راجنیتی اس پردیش میں بہت اور پردیشوں میں بھی بہت پہلے تھی لیکن پچھلے دس سالوں میں دھیرے دھیرے اب یہ کم ہو رہی ہے اس بار ہم کو کافی کم دیکھنوں کو ملی ہے کہ جاتیگت جو ایک دم vertical division تھا وہ اس بار اتنا زیادہ خاص کر کے young cadre میں وہ نہیں ہوا ہے young cadre نے اس بار جو اپنے من سے جس کو وڈ دنا تھا دیا ہے ورنہ تو بزرگ اور young سب ایک مشٹو کر کے ایک سائیڈ میں جانا ہوتا جاتے ہیں اب اس میں میں نے تو کھلے منچوں سے کہا کہ تین ایس کا تین سی کا ہم سوائے کریں گے corruption crime تو cast based politics ہم نے 2014 میں ہریانہ ایک ہریانہ بھی ایک یہ کہہ کے شروع کی تھی corruption اور crime کے اخلاف تو ہم پہلے سے کام کری رہے ہیں اس کا اثر اس بار ہم کو دیکھنے کو ملا ہے مدر و موٹے روپ سے تو یہ سویش ہے تھے کچھ کسانوں کے بارے میں جو کسانوں کا مکھوٹا اڑ کر کے کچھ جگہ پر ہم کو ملے اس کا بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں پھر گر آجتا ہوں کہ کسان بھی روض نہیں ہیں یہ کسانوں کا کچھ لوگ مکھوٹا اڑ کر کے جن کا ایک ویچارک درشتی سے ہی وہ establishment کے خلاف ایک مومن کھڑا کرنے کی کھڑاک میں رہتے ہیں اور خاص کر کے وام پتی بچار کے لوگ حرینا میں بہت کم ہیں پھر بھی کہیں کہیں ایسا دکھا ہے چاہے وہ کنال میں ایک دو گاؤں میں دکھا مجھے سرسہ میں کچھ گاؤں میں دکھا ہے لیکن باقی جگہ نہ یہ اٹھک میں دکھا ہم کو نہ سولی پت میں دکھا ہے نہ کہیں ہاں امبالا میں ایک دو جگہ دکھا ہے تو خاص کر کے جو پجاب کے ساتھ لگتی بیلٹ ہے اس بیلٹ میں کچھ سکھوں کا لبادہ پہن کر کے کچھ کسانوں کا مخطہ ڈال کر کے میں نے کلے روح سے بتایا کوئی کسان ہمارے سارے سن سے ناراض نہیں ہے کسان آج جتنا ہماری پالسیز سے سہمت ہے کانگریسی پالسیز کبھی ہوا یہ نہیں ہے بجلی پانی کی بات کہیں کہیں کہ گرمی اتنی تھی آج بھی ہے تو یہ جو سات دن کا یا دس دن کا کیا اس کو نام دے رہے ہو محتفا تو یہ سیوگ سے پچیس مہی سنکٹ رہتا ہے بہت ہم نے دیپارٹمنٹ کے ساتھ کنائی چنی تو سویدہ لوگوں کو ملے ہم کہی سکتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ سویدہ کا دھیان رکھنا چاہیے اپنے ورسے سب کوشش کی ہے پھر بھی یہ گرمی کیوال ہمارے ہر یہنا میں یہ نہیں ہے یہ شواپی اس سمیں گرمی کائی دھنا چل رہا ہے کل تو ساڑھے انچاس ڈگری میں نے سنا ہے ساڑھے انچاس پچاس ڈگری کینٹ ایپریٹر میں نے اپنی لائف میں نہیں سنا سیتالیس ہڈتالیس تا سنتے تھے افریقن دیشوں میں تو اکیون بہاں بھی جاتا ہے اس لیے اس ویشے پر بھی کچھ لوگوں نے راجی تکرنی شروع کی دلی کو لوگوں نے کہا پانی بند کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پانی بند نہیں ہوا جتنا شیر ان کا ہے شیر میں بھی جو سپریم کورٹ نے اتریک تعدیش دیا ہوا ہے ساڑھے ساتھ سو ساتھ سو انیس کچھ کیوسک ان کا شیر ہے اور ایک ہزار پچاس کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے کلیشن ہے کہ دو ریزر وائر ہیدرپورٹ اور وزیر آباد دونوں ریزر بھر کے رکھنے ہیں اب دلی سرکار کیا کرتی ہے اس کو بھرنے کے لیے جو پانی جاتا ہے اس کو پہلے سے ہی نریلا کے آس پاس کٹ کر کے اور دوسری سائیڈوں میں نکالتے ہیں تاکہ وہ بھر نہ سکے یہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہمارا دونوں کو بھرنے کے لیے اتنے کسی پانی ہے اس کو ہم لگاتا دیتے ہیں آج بھی دیتے ہیں اور اس سے زیادہ اگر پانی مانو برسات کے دلوں میں ہوتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ پر ہم دیتے بھی ہیں اگر برسات میں تو بجائے پلیتے بھی نہیں ہیں برسات کے دلوں میں دیتے بھی نہیں ہیں ہم تو جاتے لے جائیں تو وہ پانی جیتنا پہ ہوتا جمنا میں جاتا ہی ہے لیکن یہ پانی کی راج نکتی دلی کے اور سے شبہ نہیں دیتی تو اس ناتے سے اس کو میں پرنم کرتا ہوں ایک وشہ ہے سرپنچوں کا بھی آیا ہمارے سامنے سرپنچوں کی کارے پرنالی میں گرام پرنچات کی کارے پرنالی میں ہم نے کچھ پریورتن کیے اور پریورتن کرنے کے بعد بہت سرپنچوں نے اس کا سمرتن بھی کیا کچھ سرپنچوں نے ویروت بھی کیا لیکن ویروت تھا ہی ٹینڈرنگ کا یا کیش لیمٹ کا ہم نے کہا کہ یہ دو چیزیں چھوڑ کر کے اور کوئی بھی کٹھائیاں ہیں انہوں سب کو حل کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے تو باقی چیزوں پر آتے نہیں تھے لیکن اس چناؤ کے سمیمے جگہ جگہ کٹھائیاں دو چھوڑ کر کے باقی کٹھائیاں باقی سب کٹھائیاں ہم نے لے لیا ان کی اور ان کو بہت جلدی آتار سیٹا کے سواف ہوتے ہی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہیں چھوٹی موٹی ٹینڈ کی سسٹم میں یا کوئی ریٹس میں پیمنٹ میں ای بھی بھرنے میں ای بھی بھرنے میں یہ ٹیکنیکل جو چیزیں اس کو سب کو ٹھیک کر دیا جائے گا یہ ہم نے پاس واشن دے دیا ہے موٹے روپ سے یہ بھی شہد ہے ہاں ایک ایک جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے ووٹنگ پرسنٹیج ضرور وہ بھی میں سمجھتا ہوں گرمی ایک مخیہ کارن ہے پچھلے چناؤں کے پیکشا کل چار پرسنٹ کم رہی ہے دوزار انیس میں اور اس میں ابھی پیسٹ پوائنٹ ون ہے چاہتے اور پچھلے بار یہ سکسی نائن پوائنٹ سمجھتی تو فور پرسنٹ کی پورے پردیش میں موٹنگ کم رہی ہے پچھلے شک الگ لگ وشلیشن کرتے ہیں ایک وشلیشک تو یہاں تک کہہ گئے کہ یہ بی جی پی کی فیور میں ہے کیونکہ اگر کوئی روش ہوتا ہے تو روش میں جو پارٹین پاور ہوتے ہیں اس کے خلاف اور زیادہ پڑتا ہے اور یہ فیور میں بی جی پی ہے تو سب کا ہی کم ہے زیادہ تو سب کا ہی زیادہ ہے اس میں بہت بڑا کوئی لوجک نہیں ہے کہ کم ہے تو کس کن اپسان ہے زیادہ تو کس کن اپسان ہے اس کو ایشو بہت بنایا گیا ہے کہ کم روٹنگ کے کارن سے سب اپنے اپنے آنکھ کلر کرنے میں لگے ہیں میرا مت یہ ہے کہ کم ہے تو سب کی لئے جیسے موسم خراب کے کارن سے ایک دو دن پرچار میں کم ہی آ جائے تو ہمارے اپنی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں اور جی دو دن خراب ہو گئے اس لئے گرمی بھی ہے تو سب کی لئے برابر ہیں کسی ایک پارٹی کے لئے جالہ دوسری پارٹی کے لئے کم ہے ایسا نہیں ہے نیچرل چیزیں ہیں نیچرل چیزیں سب کی برابر برابر اچھا ہے جو دوش لگائیں ان سے پوچھ رہا ہم نے اس سمیں برابلی بتایا ہے انہیں نوٹ کیا ہوگا لیکن اب چونکہ پولنگ ایسا 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 ہے بوگس ووٹنگ اس کو اسی سمیں جو روکا جائے تو روکا جائے اور اس سمیں نہیں روکی ایک بار ووٹنگ ہو گئی اس کا کوئی پرمان ملتا نہیں آنکے تو بوت کے ساتھ چونکہ چونکہ بوت کو کیسے نوٹ کرنا ہے کچھ بوت ہمارے پرباو کے رہتے ہیں کچھ بوت ببکش کے پرباو کے بھی ہوتے ہیں سب کا پرباو سب جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور خاص کر کے جب کسی بوت پر بوت ہونے کے پاس جو بچتے ہیں اور وہاں دیگا مستی سے پانچ دس لوگ اگر اندر گھستے ہیں اور وہاں ایکشن مانو پولیس نہیں ہے ایکشن نہیں لیا گیا تو کچھ نہ کچھ ملی بوت اندر بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ کہ بنا ملی بوت کو اپنی آپ کر گئے آخر بٹن دبانے مالا بھی دباتا ہے ایک کر جائیں کم ہوئی ہے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب چون کہ EVM کا سسٹم آگیا اور پہلے ballot ہوتا تھا ballot میں تو counting میں بھی دکھت آتی تھی اب EVM میں counting میں دکھت نہیں بٹن دب سب سامنے آگیا کر لوگ نوٹ نوٹ ہو جاتا ہے box polling بھی ہوتی ہے سامنے آگیا آپ دس کی دس سب سب آگیا لیکن کوم رس کہ رہے گی اس پاس جنتہ نے چلا ہو رہا ہے تو دکھتے ہم نے باتی تلہار پر جنتہ چلا رہے گئی کیسے آپ نے اچھار ہر دیکھیں جنتہ چلا چلا رہی ہے وہ تو جنتہ ہی لڑتی ہے چاہے انتر پڑھتا ہے بیوستہوں کو دیکھ دیان میں آتا میں شم لگ بگ 35 بھوتھوں پر اس دن گیا ہوں سب نو کے نو ایدان سب میں جانا دعا ہوتا بھی اپنے ٹیبل رہے ایک بار اندر راؤن لگائے میں نے وہاں دیکھا کہ ان کے maximum جگہ پر پولین ایجنٹ ایسا نو بھی آیا ایک پولین ایجنٹ انہوں کا کانگریس کا اب انہوں نے سویر نا تو ناستہ کی بوجن کی بوجن کی بوجن ناستہ اب سب کرتے ہیں تم بھی کہتے ہیں بھی ساری پولین پارٹی بھی اور آپ بھی سب پارٹی بستہ کرتی ہے اس کا وہاں بوجن کرنے دیکھ یہ جو لوگ وہاں گئے ہیں آج کی ریٹ پر تو وہی بتا سکتے ہیں میں تو چار تاریخ کو شام کو بتا پاؤ گا ریٹ پاکستی سار ہے آج پاکستی پاکستی ریٹ کہ دیکھیں دونوں باتیں الگ لگ ہیں بہنا الگ بات ہے جن سمرتن کا بڑھنا الگ وشہ ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس بار جاتیگت جو بیریئر ہے جو پہلے جتنے سوڈرڈ ہوتے ہیں اس بار اس نے سوڈرڈ نہیں رہے سب جاتیوں نے ووٹ ہم کو دیا ہے اس میں سے ووٹ پرسنٹیج ہمارا بڑھا ہے بھگر سوڈنگ نہیں ہوتی تو شاید مارجر ہمارا اور زیادہ بڑھتا ہے بھگر سوڈنگ کا مہین وشہ نکال لائے لیکن یہ نہیں کہ سہارا ہی کو بلکل سب چورا لیا کچھ بوتوں پر ہی شکایت آئی ہے وہ آگے نہ آئے اس کے لئے ہماری چناؤ مشینری کو بھی دیکھنا ہوگا ساوڈان بھی بڑھتنی ہوگی ساڑھ ساتھ ہزار محنت کرنے میں تو کم پچھلی بار بھی کمیں نہیں چھوڑی تھی اس لئے محنت تو سب کرتے ہیں محنت کرنا ویسے بھی پولٹیکل پارٹی کے لوگ جناہو لڑتے ہیں وہ کرنا ہی چاہیے ان کے محنت سے نہیں آتا ہے ووٹ ملتا جن سمرتن کا تو جنتا کیا سمجھتی ہے اس ناتے سے جنتا کے من میں اس بار جو ہے وہ جس ہم نے پہلے اسپلین کیا کہ پارٹی جنتا پارٹی کی سرکار بنے گی ایک بہت بڑا ویشے چلا جاتا ہے کم سے کم پندرہ بیس پرنٹ ووٹ ایسا ہوتا ہے جو پہلے نہیں سوچتا کہاں ڈالنا ہے وہ آخری دن اس کا ایک نیم ہوتا ہے کہ جیتنے والے کو جتا ہو ہارنے والے کو ہراؤ اگر مانو کوئی دوسرا جیتے تھا ہے تو پندرہ بیس پرنٹ ادھر ہی تلٹ کرتا ہو سر ریویو میٹن کے ادھار پر کون سی ایسی شیٹے جو باقی ہیں جن پر آپ کو لگتا ہے کہ کڑا مقابلہ ہے میں نے بتایا کہ جیسے رو تک ہے ہمارا مارجن کم رہے گا سرسہ ہمارا مارجن کم رہے گا اور باقی جگہ پر کمپوٹیبل مارجن ہے سب لے گا لیکن ان دو جگہ دیکھیں یہ لوگ تنتر ہے لوگ تنتر میں ہم نئے لوگ کو بھی لیتے ہیں اور ان کو جوڑتے بھی ہیں اور نئے لوگ جو آتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ سارے ہی جو آج کانگریس ہیں سب قراب ہوتے ہیں بیشے ہوتا لیڈرشپ کا اگر آج راہل گاندی کے بجائے کانگریس کا اور کوئی لیڈر ہوتا تو کانگریس کسی سے کچھ اور ہوتی اگر آج راہل گاندی کو جب یہ دارمتری کے لیے کانگریس پروجیکٹ کرتی ہے تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دیش میں بھارتی جنتہ پائٹی کی یا انڈیا کی چار سو سٹوں لے کر کہ ایک بھاری بھارجن سے بھاری بہومت سے سرکار بنتی ہے تو پہلا شریعت ہو جاتا ہے نیندر بھوڈی جی کو اور دوسرا شریعت اگر کسی کو جاتا تو راہل گاندی کو جاتا ہے پہلی بات ہوتی ہے جو رننگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پراتمیتہ کوئی بدلتی نہیں ہے وہ رننگ گورنمنٹ پہلے سے ہی اپنا تیہ ہوتا ہے پھر ہمارا جو سنکل پتر ہے اس سنکل پتر میں سب اقدم سپسٹ ہے کہ ہم نے جو لوگوں کو گریب لوگوں کو سویان دینی اجازہ دینی ہے وہاں کوئی ایریا سپیسفک چیزیں سنکل پتر میں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر تو بتایا گیا کہ بھی اگر جاتیاں بھی ہیں تو مدیر نے کہا ہماری چار جاتی ہیں جاتیوں میں ایک دریب ہے ایک جاتی ہے مہیلہ ایک جاتی ہے یوہ ایک جاتی ہے کسان ایک جاتی ہے ہم ان چاروں کے لیے اور ان چاروں میں بھی جو ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ہر ورگ میں چاہے وہ ساماج ایک ہو چاہے وہ وسائق ہو اس میں بھی تین گروپ ہوتے ہیں ایک گروہ ہوتا ہے لو انکم گروپ ایک ہوتا ہے میڈیم انکروں ایک ہوتا ہے ہائی انکم گروپ تو یوجنا ہمیشہ ہر ورگ کے لیے سب سے پہلے فرائیٹی ہوتی ہے انتی اوڈے کی انتیم کا اوڈے ہو وہ ہر ایک جاتی ہی ملے گا وہ آپ کو ہر ایک ورگ میں ملے گا ہر ایک کام کرنے والے ملے گا کسان ہے کسان ہوئی ایک چھوٹا کسان ہے پارجنل آدھے اکڑکا ایک اکڑکا ایک کسان ہے دس اکڑ سے پہ بھی سے اکڑکا ہے ایک کسان ہے چار سے پانچ اکڑکا ہے ایک ایریا ہے بلکہ سوپا ہے بنجڑ ہے پانو کیوں ہونے جلا ہے بورڈر کا ہمارا راجستان مہندگر جلا ہے تو یہ بورڈر کے جلوں میں زیادہ جمین ہونے کے بعد بھی انکم نہیں ہے اور ایک جلے ایسے ہیں جہاں اچھی خسل بھی اچھی ہوتی ہے پانی بھی بہت ہے گھومی اپجا ہو ہے مہکم زمین بھی زیادہ وہ ہوتا ہے تو ایسے یو جنائے بناتے ہیں ہمیں ان سباتوں کو جان رکھا جاتا ہے اور سٹیٹ کے انسار بھی جیسے ابھی سارے دیش میں بی پیل کی لیمیٹ ہے ایک لاکھ بی سار آج بھی لیکن ہمارے ہاں ایک لاکھ بی سار میں ہماری سنکھا ہی بہت آتی ہے کم آتی ہے پل ملا کر کے ون فورت بھی نہیں ہے تاکہ کچھ اور اس میں قبر ہو جائے اس سے ہماری سنکھا ڈبل ہو گئی تو ایریا وائز بھی ہوتا ہے کچھ ایریا ایسا ہے جہاں ایک بیس میں بھی اتنی زیادہ جن سنکھا ہے کہ ان کو سفیزلیت دے نہیں سکتے قریب ہی بہت ہے ہریانہ پھر بھی کمپیٹیوی بھی آر ویل آف آپ کے پاس آپ کے پاس کتنے بھی دہیک رہیں گے پارٹی آپ کے سمجھ پر دیکھئے سرکار بہومت میں ہیں بتا رہا ہوں پہلی بات تو یہ نوٹ کرو سرکار بہومت میں دوسرا اکتالیس ہمارے ودایق ہو جائیں گے چار جن کو آج چالیس ہیں لیکن چالیس ہی رہ جائیں گے کیونکہ ایک ممبر پارلیمنٹ بن جاگے سنیمت کے تو چالیس ہی رہ جائیں گے ایک جیتیں گے ایک کو لیکن وہ ریزائن تو پندرہ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں ultimately ہوتا جائیں گے اکتالیس لیکن بعد میں پندرہ دن میں کبھی ریزائن کرنا ہو تو کریں گے اس لئے پندرہ دن تک تک کالیس ہیں اور پندرہ دن کے بعد وہ چالیس ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس انڈیپینٹ دربا کے پورا ستی جو ہمارے چکے بتائی کہ ایک ہمارے راکیش دورت آبات چلے گئے ہیں نہیں 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 بالکل بالکل پکا پھر تین دن پہلے بات ہوئی نہیں نہیں یہ تین دن پہلے بات ہوئی انہوں نے کہا میں انڈیپینٹ ہوں ہو سکتا آگے بھی میں انڈیپینٹ ہی رہوں میں آج اس کے جانے کے بعد کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے بھاج پا جوائن پہلے کراؤ کچھ ایسے بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھاج پا جوائن کراؤ ہم آج ہی آجاتے ہیں ہمارے ہاں ایک ڈیسپیلنٹ پارٹی ہے کے اندر کے ساتھ بات چیت کرنے پڑتی ہے تب ساکر ہوتا ہے نین پال راوت ہمارے ساتھ پکے ہیں کانڈا ہمارے ساتھ پکے ہیں ہو آج تو ہے نا ابھی تو سسنتی آج کی ہے اب ٹکٹ تو چار مینے بعد کبھی سے آئے گا اس چار مینے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس میں دیکھیں گے اور ٹکٹ ہم کوئی اسے سوڑی کے دیں گے کہ نہیں دیں گے کوئی فائلنٹ ہوگا کہ نہیں دیں گے یہ بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے ہیں یہ باقیدہ نام لے کے بتا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے منچوں پر جا کر کے سارا کام لوگ سبب میں کیا ہے تو اکتالیس اور دو تر تالیس اور دو پہتالیس نہیں نہیں اس لئے کمی ہے کہ ایک نے تو ایزا نہیں کر دیا ایک نیتھ ہو گئی ایٹی ایٹھ ایٹی ایٹھ میں پہتالیس ہیں اس لئے مجورٹی تو ہو گئی اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈیسائیڈڈ مانس میں ہیں ان کے نام میں نہیں بتاؤں گا وہ وہ ہی بتائیں گے نہیں نہیں اس لئے سرکار ایک دم کون بہو مت میں ہیں سرکار نہیں نہیں ہے چھوش ہے اس لئے ضروری اس لئے ہے کہ اب اس میں پہلی بات تو ہے کہ نو کورنوشن سویکار کریں گے کہ نہیں کریں گے نیم سامنے تا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی صدن وشواس مت لے لیتا ہے تو چھے مہنے میں نو کورنوشن نہیں آتا ہے ایک دوسرا جس ہزار پر نکشور کیا ہے اگر وہ اتنے مضبوط ہوتے تو کانگریس والے اپنے تیس میزارکوں کے سائن کرا کے اور میتا پترس کے سامنے سامن سے پتر جانا چاہے گوورنر کو گوورنر کو پتر ان کا ایک آفیس کا ایک انچارج وہ بھیج رہا ہے کسی امیلے کے سائن نہیں ہے آخر گمہیر تو بنے نا اور ایسے ہی اگر وہ اس سے تیس کے سائن کرا کے بھیجیں گے پھر گوورنر اگلے سائپ لیں گے کہ جی جی پی وڑے دس لوگ وہ بھی سائن کر کے بھیجو کہیں نکٹ تو پہنچیں گے انڈیپینڈ کی بات تو بات میں آئے گی اس لئے وہ کہیں بھی نکٹ نہیں پہنچتے ہیں جب نکٹ نہیں پہنچتے ہیں تو شوشہ چلانے کے لئے کچھ بھی چھڑ دو تو شوشہ چھڑا اس شوشے کا پہنچن ہو گیا ٹائیں 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 فیس ہو گئی کریں جو کچھ کرنا یہ کانگریس سے چچرے بھائی بن گئے ہیں کیونکہ آخر کانگریس نے انہوں سے پچھتر میں کیا کیا تھا یہ کیا تھا اب ان کو لگتا ہے کہ شاہد وہی راستہ اپنا لیں وہ راستہ اپنایں گے تو کہیں کہیں نہیں رہیں گے میڈیا سوطنت رہنا چاہی ہے ہاں ایک بات میں ضرور میڈیا سے پھل کرتا ہوں کہ میڈیا کو بائس نہیں ہونا چاہی ہے میڈیا ستے دکھا ہے پخش کی بات ہے پخش کی بات ہے بخش کی بات ہے بخشی کرے اور جو کسی نے کہا ہے وہ کریں اپنا مت اپنے لکھوں کے مادہم سے اپنے سمپادی کے مادہم سے میڈیا کو اپنی بات کہنے کے عدیقار ہیں وہ کوئی سمپادی کیے لکھیں لکھ لکھیں لیکن کسی اور کے موہ میں ڈالی ہوئی بات کو وہ نہ لکھیں جو کچھ کوئی کہتا وہ لکھیں اور کسی ایک طرف ٹلٹ بھی نہ ہو جو کہا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا کہ ویپاکش کے لوگ ہمارے آل چنا کریں گے ہم ویپاکش کے کریں گے میرے نے ویڈیا نے بھی نہیں کرنا میرے نے جنتا نے کرنا آپ پوچھ رہتے ہیں کہ جو پہلی وار پیچا اس میں جو کریکشن ہونا تھا وہ پچھلے چھے مہینے سے بند ہے ایسا کہ پریوار پیچاں پتر اپنے ہمیں ایک یونیک اور بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے کسی پردیش میں لاغو نہیں ہے کسی دیش میں لاغو نہیں ہے اس میں کچھ جو چھوٹی موٹی ایسی شکایتیں ہیں شکایتوں کے کئی آدھار ہیں ایک آدھار تو ہے کہ کہیں جنیون گلتی ہوئی ہے ایک آدھار ایسا ہے کہ کسی طریقے سے انکم کم کرا لو چار سویدہ ہیں زیادہ لے لو تو اس میں ویریفیشن کرنی پڑتی ہے اب چونکہ پانچ لوگ کے پریوار کو پانچ لاکھ روپے کا بیمہ ہونا ہے کیوں نہ ایسا کریں اس کے دو بنا لیں پانچ لاکھ اس پریوار کو مل جائے پانچ اس کو مل جائے یا انکم کا جو پائٹ ہے وہ ایک سائیڈ پورا کر دو دوسر سائیڈ میں کم کر لو اب دونوں پریوار ہیں معنی دو لاکھ پر کڑے پورا پریوار دو لاکھ پر کڑا ہے اور دو پریوار بنا کے ایک کو تین لاکھ پر لے جاؤ ایک کو ڈیڑھ لاک پر لے جاؤ ایسی کچھ چیزیں جو انٹرنلی دھیان میں آ رہی ہیں اس کا راستہ کیا نکلے گا ابھی چناؤ کے بعد ہم نوہ اپیل ضرور کریں گے جو ہے وہ ست ہے وہ بتاؤ جنون کوئی ہیں ہم نے اس کو فک کیا آج بھی کم سے کم دو لاک سے دھائی لاک چیزیں جو تھوٹیاں ہیں اس کو ویریفائی کر کے ٹھیک کیا ہے اب اس سے ہم آج کی ریٹ میں لگ بک سہت آلیہ ہزار اپ لکھین ایسی ہیں مجھے کورٹ سے اگر بری ہوئے تو مجھے تو اس میں کچھ کہنا نہیں اور قانون اپنا کام کرتا ہے قانون نے اپنا کام کیا ہے اگر وہ کہیں ان کو دوشی ڈھا رہا تھا دوشی ڈھا رہا تھا آج بری کیا تو بری ہے آگے کیا پرکریہ اور ہوگی یا تو کورٹ بتائے گا یا وہ بتائیں گے یا پھر پبلک میں سے کوئی آدمی بتائیں گے پہلے آپ کو سمطن بھی دیاتا سنسطہ تیکھئے وہ سنسطہیں جو ہوتی ہیں اپنے اپنے طریقے سب کرتے ہیں یعنی سارے بوٹ کوئی پولٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ووٹرز پر سمطن سنسطہ کوئی پروہ ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں بہت سے کی ووٹرز ہوتے ہیں کی ووٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں پچاس ووٹ چیسے ہوتے ہوتے ہیں ادھا رہن کے لئے ایک نائی بھی جو ہے نا کام تو بال کاٹ نہیں کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں بھی کی ووٹرز کتنے ہوتے ہیں وہ اپنے گراہکوں کو کام بھی کرتا ہے اپنا اور ساتھ میں اپنی بات بھی کرتا رہتا ہے اور بات کہنے کے بعد وہ دس بیس ووٹرز کو روزانہ پروہیت کر سکتا ہے تو کی ووٹر ہوتے ہیں سبجی بیچنے والا بھی سبجی بیچنے والے کو بھی بہت جانکاریاں ہوتی ہیں وہ ماتا جی سبجی لے جاؤ پھر کنوں پڑھا ووٹر بس ایسا پوچھ کے اور باپنے بات کرے گا تو چناو ایک ایسی پکریہ ہے اس میں سب لوگوں کو سب چھوٹ ہوتی ہے اتنا ہی ہے اس دیش کی طاقت لوگتنتر کی طاقت کہ یہاں ستنترتہ بہت ہے اور یہ کہیں ریسٹرکٹیٹ نہیں ہے آپ شاید لگا رہے ہیں میں نہیں لگا رہا آپ کو کیا بتا ہے کہ ایسے کون سے دو بھی بیشے ہیں سب سے دلہتے ہیں سب سے دلہتے ہیں آپ کی بارتے کو بیراتا آپ کی بارتا سب سے جید رہے ہیں اور مصابی شاید کہا کیا اس پر مہنگائی اور بیروزگاری بہتے تھے ملکشن میں لیکن مہنگائی کوئی بدہ نہیں ہے اور میں آپ کو آنکڑوں سیت بتا جیتا ہوں اگر آپ میں سے کچھ لوگ میری بات کا جواب دے دیں گے تو آپ کو اپنے پتہ لے جائے رہے تو میں بتاؤں گا ایک وشہ ہوتا ہے دی اے دی اے کی فل فرم کیا ہے اور اس کا سیدھا سمند مہنگائی پہ ساتھ ہوتا ہے یہ کوئی سرکار تیہ نہیں کرتے دی اے کتنا یہ ایک انڈیپینٹ کمیشن ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ دی اے کتنا ہے تاکہ پھر سرکار جو ہے امپلائیز کو ڈی اے کی کسٹ ریلیز کرتی ہے دوزار چھے میں اچھا یہ ہر دس سال کے بعد زیرو سے شروع ہوتا ہے اور دسویں سال اس کا پرسنٹیج تیہ ہوتا ہے کہ اس دس سال بھی اتنے مہنگائی ہوئے ہر جو چھے سولہ چھبیس اس پرقاس سے آتا ہے دوزار چھے میں جو اس سمیں کانگریس کا آ چکا تھا اس سمیں زیرو پرسنٹ جو ڈی اے تھا دوزار سولہ یعنی تیس دسمبر دوزار پندرہ کتنا ڈی اے تھا کوئی بتا سکتا ہے اور نہیں تو گوگل نکال لو ابھی دیکھو نہیں نہیں اس پندرہ تک تو پورا تھا نا وہ تو سولہ میں پھر جیرو ہوا جولائی پندرہ کا نہیں ایک سو پندرہ نہیں تھا ایک سو پندرہ سے کم تھا اگر اسو ایکزیک پتا ہو تو بتا ہو نکالو نکالو میں چاہتا ہوں نکالو کہ جولائی دوزار پندرہ بھی یہ ریٹ کیا تھا کیونکہ آس کنگن کو آر سی کیا پڑے لے کے کو پھر سی کیا ابھی ہم تو تیہ نہیں کرتے پرائیس کمیشن تیہ کرتا ہے آپ نے فکشن ہو جیلے ترک دے ہاں ہاں نہیں نہیں میں ترک دے ہی دیتا سرکار ہی آنکڑوں پر دیتا کیونکہ کہانے سے تھوڑی ہوتا ہے اس وقت کی سرکار پرماتل اور چوڑی لگا تیہا ہے میں جو سرکار ہی تھی نا وہ ہی تم آگے پتا رہا ہوں کہ دوزار چھے سے دوزار سولہ اور میں آپ نکالتے ہیں نا ایک سو پچیس پرسنٹ لاس ہاں لاس جولائی دوزار پندرہ بھی گوشت آکڑا ہے کہ ہر امپلائی کو اپنا جو سکیل ہے اس میں ایک سو پچیس پرسنٹ اور جوڑ کر کے سلی ملتی رہی ہے میں گھائی کے گان سے ہر سال بڑھتا ہے آج دو رہا چوبیس اب اس بار کتنا ابھی چوبیس تک کتنا پہنچ گیا یہ بتاؤ پچاس ہو گیا آٹ سال میں پچاس پرسنٹ ہوگا دو سال کا انمان لگا لو کتنا اور ہو سکتا ہے اگر آٹ سال میں پچاس ہوگا تو دو پرسنٹ میں چھے دونی بارہ پرسنٹ کنہ ہو جائے گا پچاس دس ساٹ اور دو تین پرسنٹ فالتو لگا لو تری سٹ نہیں چونسٹ نہیں باسٹ تری سٹ لگا ہو میں باسٹ تری سٹ لیے کہا رہا ہوں کہ کہاں ایک سو پچیس کہاں باسٹ تری سٹ کتنا ہوا میں گئی تو اس میں کتنا بڑھتا تھا میں وہی تو کہہ رہا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں کہ اس سمیں دس بارہ پرسنٹ بڑھتا تھا ہر سال اس سمیں چار سے پانچ بڑھ رہا ہے اور یہ ویشو بیاتی ایک فیکٹر ہے کہ تین چار پرسنٹ انفلیشن ساری دنیا میں امریکہ بھی بھوتا رشیا بھی بھوتا چائنا بھی بھوتا ہر دیش میں اور یہ انفلیشن ایک پکار سے کتنا تین چار پرسنٹ یہ ہمارے پروگریس میں ہونا ہی چاہیے اگر کہیں زیرو پرسنٹ انفلیشن دائے گیا تو اکانومی خراب ہو جائے گیا تین چار سنٹ بڑھتا ہے اس حساب سے کوکہ سلری بھی بڑھتی ہے اگر زیرو نہیں میں سٹیٹ میں فائننس مستی تھا میں سٹیٹ میں فائننس مستی تھا ایک ابھی آدھا سوالو آدھا جواب ہونکا اگلی بات آپ نے دوسرا کہا مہنگائی کے ساتھ روزگاری بیروزگاری اس کو ختم کرنے میں پہلی بات تو سارا روزگار سرکار اپنے ڈپارٹمنٹس میں نہیں دیتی ہے بہت کم پرسنٹیج ہوتا ہے ہم نے پیچھلے ساڑھے آٹھ سال تو دسمہ سال چلے اس سمیہ تک ایک لاکھ تیسزار نوکریہ تو دیئے ہیں سٹاف سیلیکشن کمیشن میں اور شاید دس سے بار آنگی ایک چالیس ٹوٹل دس سے بار آنگی ایچ پی ایسی میں تو ایک چالیس کل ہو گئی اور یہی فگر کانگریس کے گناہیں پر چھاسی ہزار تھی جو ہماری ایک لاکھ چھالیس ہزار نوکریہ ہم نے ساڑھے نوہ سال میں یا پونے دس سالے میں دیئے اس لگتا ہے ان چار مہینے میں کچھ اور ریزلٹ باقی بچے ہوئے پانچ دس سال وہ بھی ہو جائے گا تو ہمارا یہ ایک پچاس تک پہن جائے گا ان کا چھاسی ہزار تھا تو پہلی بات تو سرکاری ہماری ذمہاری سرکاری نوکریہ ہوتی ہے دوسرا اس سمیہ نوکریہ بکتی تھی آج نوکریہ کا میں ہاتھ فکا کے پہنچتا ہوں پہ کسی کا کوئی ایک پیسہ لگاؤ تو بتاؤ کہ نہیں لگا جی ایک ایک گاؤں میں دیش تیز پچاس چالیس اور یہ ہمارا بہت بڑا بودہ ہے چناؤ کا حالانکہ نیشنل ایشوز ہیں لیکن جنتہ اس کو اپنے آپ اٹھاتی ہے کہ بھی اس سرکار میں ایمانداری ضرور ہے ایمانداری ہے اس سرکار میں باکی چیزوں کا لاب ہم کو ہوا ہے گھر بیٹھے دور ڈیلیوری یہ تو عروف ہمارے اوپر کیا لگاتے تھے کہ سیکٹیٹ میں فورتھ پر آپ بھیڑ نہیں دکھتی سی ایم کے گھر جاؤ تو آپ بھیڑ نہیں دکھتی بھیڑ دکھنا یہ پاپولیٹی نہیں ہوتی ہے بھیڑ دکھنا یہ لوگوں کی سمسیوں کا دو تک ہے ان کے کسٹوں کا دو تک ہے ایک آدمی چھوٹے سے کام کرانے کے لیے تین دن چار دن چنڈی کر پڑھا رہتا ان کی کوٹھیوں پر پڑھا رہتا تھا یا پھوٹلوں میں جاتا تھا یا پیسے کرتا تھا وہ سارے کے سارے ان سے ٹیکسیاں کرا کر لے جاتے تھے اس میں تیل للواتے تھے کھانے کے وستہ کرتے تھے ساتھ میں پینے کے بھی کرتے تھے ساری وستہوں سے کہاتے تھے وہ وہی بتاتے ہیں ان کو آج بیروزگاری میں جب وہ کرتے ہیں تو بیروزگاری میں سب سے زیادہ پیڑا کس کو ہے جو ان کے جو دلال ہے نا وہ بیروزگار ہو گئے اور وہی کان میں ڈالا ہم کہتے ہیں روزگار پکڑو روزگار میں آپ لوگوں کو کام کرنا پڑے گا سکلنگ میں جاؤ کچھ کرنا سیکھو یہ کرنے کا کام نہیں ہے کچھ پٹالا ہے اور کمیشن سے چار کچھ پیسہ دلال کے اپنا کچھ اپنے میں ڈالا کچھ بابو کے ہاتھ میں ڈالا اور اس سے کچھ اپنی جب میں ڈالا ہو گیا روزگار یہ روزگار کسی کو نہیں کرنے دیں گے اسی لئے بیروزگاری ہے اسی لئے بیروزگاری ہے ایک آخری پہش ہے گوڑھا سنسا جیسے پرچار کے دوران جویں ہمارے جو سانسٹ جن کو سیکھ بیٹیٹی تکٹو دیں گے ان کو بیروزگار کسام نہ کرنا خواہ موگے لائے اور لوگوں کو یہ تکی مرے سانسٹ پاک پاسہ ہو گے ہمیں بیروزگاری ہے اور اب پرچار کے دوران آئے اور جیسے وہ آپ کے دعوت کہیں گے دس کے دس سیٹے جیتے ہیں تو وہ دوبارہ لوگ کے ساتھ ان کو دوبارہ لوگ کے سامنے مات کرتے ہیں تو پارٹی اس کو لے کرتے کیا پچھنے بھی نہیں کیا دیکھیں پارٹی کے ادھیکش جو ہوں گے وہ زیادہ اچھی طرح اتر دیں گے آج سی یوگ سے ہمارے جو سٹیپنسٹ ہیں وہ ہی پارٹی کے پردیش ادھیکش ہیں رنیتی بنائیں گے پھر بھی سائک کی بھومکہ میں سیوگی کی بھومکہ میں سلاہ دلی کی بھومکہ میں رہوں گا آپ کی بات کو جاند رکھیں گے اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ لوگ سبا کا جو سجسے ہے بدھائک ان دونوں میں بہت انتر ہوتا ہے لوگ سبا کے سجسے کا ایریہ بہت ہوتا ہے اس کو ڈیڑھ سو سے دو سو دن دلی رہنا پڑتا ہے اس کے پاس مہتر سو ڈیڑھ سو دن ایسا ہوتا ہے جو اپنے کاموں میں بھی اور پیڑی کا کاموں میں ملتا ہے بدھائک کو چنڈی گاڑ رہنے کا کام ہوتا ہے سیشن میں بیس دن بائیس دن اور باقی ہر سبتہ بانو ایک دن دو دن وہ اپنے میٹنگز میں جاتا ہے تو پچاس سے لے کے سو دن وہ تو کل ملا کر کے یہ دیڑھ سو دن بیسٹ رہتا ہے اور وہ دو سو سو دن بیسٹ رہتا ہے اس کا ایریہ نو گناہ ہے اس کا ایریہ سمپل ایک گناہ ہے تو بدھائک اور سانسل میں انتر بہت ہوتا ہے پھر لوگ جو ہیں سوہبھاوی کروپ سے جن کو پتا نہیں ہوتا ابھی سانسل کا کام کیا ہے سدائی کا کیا ہے سرپنچ اور منسپلیٹی والوں کا کیا ہے ہر چھوٹی ویڈی سمسیا کو لے کر کے سب لوگ جو ہر جگہ جاتے ہیں ان کا تکلیف ہے جائیں گے ہم لوگ اس میں زیادہ زیادہ لوگوں کی تکلیف کیسے حل کرائیں اس کے لئے مکانیزم اپنا پہلے سے بھی ہے پارٹی کا اور مضبوط کریں گے آپ نے کسے دیکھتا ہے آپ نے کسے دیکھتا ہے آپ نے کسے دیکھتا ہے کو حدی کرو کرو ہریانا میں ان کے لئے اللہم جو سبا وی پیشبہ خناب میں کہاں دیکھتے ہیں کیجئے پچھلی باری 2019 کے لوگ سبا خناب میں 2% ایکا آیا خناب آیا کے نیم کے اینسار یہ دو بار لوگ سبا وی طنبہ خناب میں 6% اگر نہیں ملتے ہیں تو پارٹی سمبل شن سکتا ہے اس بار آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ میں JJP کا بھی اگر ہم جہ کر لے گے کہ JJP کا بھی کتنا پر سبا ایک سمیکن بنتے ہیں ان سمیکنوں میں اپنے سمیکنے سب لیتے ہیں لیکن آپ کی لوگ سوا سیٹ پر جدیشی بردی را دے کو انگیز بار کے طور پر جب ہوتارا گیا تو تمام جو بوسرے راجنیتک گلتے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہوتا اور اکر صاحب کی گلتے ہیں یہ کیا ڈیل ہے اچھا ہے کہ ہوتا صاحب سے پوچھ لوگ وہ بتائیں گے کیونکہ میں نے تو میں نے تو میں نے دیل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا انہوں نے کچھ بڑھانے کوشش کی ہو اور آگے کے لیے کچھ ان کے من میں ہو کر چلو ایسا کڑا کر دو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں انہوں نے بہت پرتنک کیے کئی لوگوں پر کوئی کھڑا ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہاں یہ نوجوان تھے انہوں نے حمد کی چلو بھی ٹھیک ہے اس وار حمد کر کے پہلا چناؤ لڑنے کا انہوں پہو کر لیں تو بڑھ جائیں لیکن ان کے چناؤ میں بھی کسی پرکار کو کچھ دم دکھا نہیں تھا اتنا یہ تھا کہ چناؤ ان کو لڑنا تھا اور ہم نے تو یہ تھا کہ بھی اپنا چناؤ لڑنا ہے باقی سے لڑنا ہے میں نے سولہ روڈ شو کیے ہیں جس میں دو سو گیارہ گاؤں کے اندر پرتک شمیرا جانا ہوا ہر گاؤں میں دو تین گاؤں کے روک روتے تھے اس جب سے ساڑھے تین سو کیا سو گاؤں میں نے خود کے کور ہوئے باقی ہماری ٹیم نے کیا ہمارے بدھائک ہیں ہمارے پارٹی کے پتہ دیگاری ہیں انہوں نے کیا کوئی گاؤں ہم نے پانچ سو سٹھ سٹھ شہد بن چاہتے ہیں اور ایسے ہی سب نگروں کے جو وارڈس ہیں وہ بھی کوئی ڈیڑھ سو وارڈس ہیں تو ایسے ایک کل ملاک یہ سات سو سوا سات سو ہی کائیاں کوئی چھوڑا نہیں ہے سہیوں سے ایک ویدان سوا ایسی بھی ہے جہاں مکہ منتری نے پورا سمجھ لگایا ہے چونکہ بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں اس ویدان سوا میں میرا جانا نہیں ہوا کیونکہ میں پہلے سے ویدان کو آ رہا ہوں دو بار سمجھ لگناتے بھی وہاں کے لوگوں کا ایک سمن تھا کبھل کارکتاؤں کی بیٹھا کی تھی تو کارکتاؤں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کے آنے کیا ہو شکتا نہیں ہے تو لوگ سمجھ جو آپ میں دو پاٹی شور کر چلے گئے تو ذری برندر سنگھ پر بکھا رہا ہوں کہ ابھی جیپلتاز کا ایک بیان آیا ہے وہ نے جائے کہ دھگا کرنے والوں کے پلے کس نہیں ہیں ذری برندر سنگھ پر نشانہ سا ہے ان کے پلے کیا نہیں ہیں کیا ہے یہ تو انہوں نے ناپا تلا ہوگا کیونکہ گئے تو ان کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ تو رہے نہیں ہوئے تو راملہ جی نے بہت اچھا ایک واقعہ بولا تھا ماری گلی آوے نہیں آوے تو جاوے نہیں جاوے تو کچھ پاوے نہیں 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 وہ کہیں نہیں نہ کہیں گئے ہیں نہ کہیں جانے کا کوئی ایسا کوئی وچار ہے میں پورا راملہ جی کو جانتا ہوں راملہ جی میرے بہت اچھے سے یوگی رہے ہیں میرے تو بلکہ جمعہ سانتا ہوں دیکھئے راجنیتی میں سنتوشتری کا لیول کس کا کیا ہے یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ہے اب منو ہم کو تو جیسے اپنی ہی اچھا سے ہم نے پردارمتی جو کہہ دیا کہ بھئی آٹھ ساڑے آٹھ سال ہو گئے ہیں نہیں آدمی کو ابھی لے آو گے تو جیسے اچھا ہے انہوں نے بھی سوچنے سوچنے میں پتہ نہیں جانبوچ کیا لگایا یا کیا کٹھنایا ایک سال کیوں لگا دیا ایک سال بعد انہوں نے کہا دسمبر پچھلے میں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بات پر پکی ہو میں نے کہا میں پکا ہوں کہ ٹھیک ہے پھر کس کو بنانا آپ بھی بچار کرو ہم بھی کرتے ہیں تو ہمیں تو جب یہ ہوا کہ ہاں بھی یہ ہمارے نئے مکمتری ہونے چاہیئے ہم نے تو اگلے ہی دن انتی منڈل کی بیٹک بلائی اسی دن اسی سمیں انہوں نے کہہ دیا کیا تھا کہ ایک واقعہ آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ نہیں لگا انہوں نے کہا کہ دری والی بات اور وہ موٹوسیکل اور سکوٹر والی بات سنا کے کہ آج انہوں نے اور میں ہم بھی ساتھ ہیں اور آپ کا بھوشے بھی ساتھ ہیں اب اس سمیں کسی نے دھیان نہیں دیا کیونکہ نائب سنگھ سانی میرے ساتھ بیٹھے تھے پردیش کے دیکھ شکنہ تھے بھوشے تو وہ تھے تو وہ سنکیت سمیں کر گئے تھے اور مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے جو کچھ پکریہ اس کو ہم نے یارہ کوئی رات کو منٹری منڈل کی بیٹک بلائی اور بارہ کو گورنان صاحب کے پاس منٹری منڈل نے سیوہ دے دیا بارہ کوئی بدھائک دل کی بیٹک بلائی اسی میں نیا نیتہ کا چناؤ کر دیا پھر جا کر کے ان کو سب ہی بدھائک جا کر بتائے اور اوٹھ کراؤ تو گورنان صاحب نے کہا کہ کب کرانے میں نے کہا آج ہی کرانے اتنا جلدی کیوں ہے اور اتنا جلدی رائے تو پورا ہو جائے میں کہا ٹھیک ہے شام کو کرا لیتے ہیں اور تیرا کو ہی پھر ہم نے سیشن بولایا ہوا اور کونس کونس موشن کے بعد سب کو لگا کہ دنیا واد ہو گیا اب ختم ہو کا سیشن میں نے شکر ساو کا نے ایک پانچ منڈ مجھے بھی جارہ سدن کا دنیا واد کرنا ہے تو پانچ منڈ میں سدن کا دنیا واد کیا اور آخر میں میں نے یہ کہا کہ ایک بدانسوا دیکھوال کے لیے مکہ مدر کو چاہیے اس لیے میں کرنال بدانسوا ایسے بھی سے بھی آجتا ہوں اتنا سموت کبھی کسی پارٹی میں دیکھا پورے دیشور میں تو یہ سنتوشتی یہ اپنے بڑے طریقے کی ہوتی ہے سب کو سب نہیں ہوتے آپ لوگوں میں بھی اتنے سارے لوگ ہیں دیکھیں یہ وشاہ ہے پائٹی کے اندر کا ہے انہوں نے جتنا لکھا گیا انہوں نے کام بھی کیا وہ کاسن کے کسانوں کا بھی شہ تھا کاسن کے کسانوں کے پولیسی بنا دی بڑیا اور بڑیاں بڑا کے نوڈیوائی کر دیا ہے بہت لوگوں نے بہت زیادہ پھا لیا ہے اب اپنے اپنے کشیطر کے لوگوں کے ساتھ لوگوں کا تھوڑا سا ایک ٹھیک رہے سانب ہوتی سب کرتے ہی ہیں میں اپنے کشیطرے لے کرتا ہوں وہ اپنے کشیطرے لے کرتے ہیں لیکن جو بیسٹ پوسیبل ہوتا ہوتا سب کرتے ہیں وہ اپنے کیا ہے بہت بہت نیوات ابھی ابھی